اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میس برڈز پوائنٹ اور میں ہوں مہر محمد شہباز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو ویورز آج کا ٹوپک ہے کہ لف برڈز کا بزنس آپ پارٹ ٹائم کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ فول ٹائم آپ لف برڈز کا بزنس کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا اور آج کل جتنے بھی فول ٹائم لف برڈز کا بزنس کر رہے ہیں وہ سارے نقصان میں ہی ہیں کیونکہ اس وقت مارکٹ کے اندر لف برڈز کا ریٹ بالکل بھی نہیں ہے ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور جو فول ٹائم لف برڈز کا بزنس کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لف برڈز کا بزنس کرنا ہے تو آپ پارٹ ٹائم کریں لاؤ برڈز کا بزنس پارٹ ٹیم کرنے کے لیے اور اس بارے میں فل انفرمیشن جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ٹوپک کی جانب تو ویورز اگر آپ نے لاؤ برڈز کا بزنس کرنا ہے اور لاؤ برڈز کے اندر کامیاب بزنسمن بننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاؤ برڈز کے بریڈنگ سیزن کون سے ہوتے ہیں اور لاؤ برڈز کے ریسٹ کے دن کون سے ہوتے ہیں اگر ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کو سیل پرچیز کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ دوستو جب لاؤ برڈز کا بریڈنگ سیزن چل رہا ہوتے ہیں تو مارکٹ کے اندر اس کی پرائز بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب برڈز کے ریسٹ کے دن ہوتے ہیں تو اس وقت برڈز کی پرائز کافی لو ہوتی ہے اگر آپ نے برڈز سیل کرنے ہیں تو آپ بریڈنگ سیزن کے اندر سیل کریں تاکہ آپ کے برڈز اچھے ریٹ میں سیل ہو جائیں اور آپ بہت زیادہ منافع کمانے میں کامیاب ہو جائیں اور اگر آپ نے برڈز پرچیز کرنے ہیں تو آپ ریسٹ کے دنوں میں اپنے برڈز پرچیز کریں آپ کو سستے مل جائیں گے اور بہت اچھے برز مل جائیں گے ریسٹ کے دن ہوتے ہیں مارچ اپریل مائی جون جولائی ان پانچ ماہ کے اندر آپ اپنے برز پرچیز کریں تو ان دنوں کے اندر آپ کو برز کافی سستے مل جائیں گے اور اگر آپ نے سیل کرنے ہیں تو آپ پھر بریڈنگ سیزن کا انتظار کریں جیسے سردی شروع ہوتی ہے تو اس کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جب سردی ختم ہوتی ہے تو اس کا بریڈنگ سیزن بھی ختم ہو جاتا ہے اور دوستو سب سے پہلے آپ نے کمرشل برز سے سٹارٹ لینا ہے آپ مہنگی موٹیشن اوپ لین کی طرف جائیں گے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شروع شروع میں انسان کو اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا اور تجربے تجربے کے اندر کافی نقصان بھی ہو جاتا ہے آپ نے یہ بزنس کرنے ہے تو آپ سٹارٹ لیں جیسے کامل لٹینو ہو گیا پسناٹا ہو گیا بلو فیشر ہو گیا گرین فیشر ہو گیا اس طرح کے برز سے آپ سٹارٹ لیں آپ کو ایک دو سال تجربہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ مہنگی موٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں شروع میں اگر آپ مہنگے برز سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شروع شروع میں نیو فینسیر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ برز جو میرے پاس ہے یہ میل ہے یا فی میل ہے اور مارکٹ کے اندر جو سیل کرنے والے بیٹھے ہیں وہ آپ کو ایسے گولی کروا کے برز دیتے ہیں کہ آپ یقین کر کے آ جاتے ہیں کہ میرا پیر بنا بنایا ہے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا تو یہ پیرز آپ کو خود بنانے پڑتے ہیں اس کے لئے آپ کو معلومات ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو میل اور فی میل جاننے کا پتہ نہیں ہے تو اس کے لئے میں پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس جو برز ہیں ان میں میل کتنے ہیں اور ان میں فی میل کتنی ہیں تو اس چیز کا آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کامیاب بریڈر بنیں گے تو ویورز آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف کہ آپ لف برز کا بزنس پارٹ ٹیم کیسے کر سکتے ہیں جس میں آپ کا نقصان بھی نہ ہو اور آپ اچھا خاصا پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں اس کے لئے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویورز اگر آپ نے لف برز کا بزنس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی دو سے تین کیج ہونے چاہیے کوئی چھے پورشن کا ہو جائے آٹھ پورشن کا ہو جائے دو پورشن کا ہو جائے اس طرح کے کیجز آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہیں تو پہلے آپ کیجز کا انتظام کریں اس کے بعد آپ اپنے برز پرچیز کریں تو اب مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ برز کہاں سے پرچیز کریں تو ویورز آج کل کے دور میں لف برز پرچیز کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے لف برز کو آن لین کبھی بھی پرچیز نہیں کرنا کیونکہ آپ نیو فینسیر ہوں گے اس میں آپ کے ساتھ فروڈ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو کالٹی کا بھی پتہ نہیں ہوگا ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک ہزار والا برز آپ کو دو ہزار پے میں دے دے تو اس کے لئے آپ نے اپنے علاقے کی منڈیوں کا ویزٹ کرنا ہے ہر علاقے میں برز کی منڈی لگتی ہے جیسے اگر آپ لاہور سے ہیں تو لاہور میں دو تین جگہ پہ برز کی منڈی لگتی ہے اگر آپ کراچی سے ہیں تو کراچی لالو خیت میں بھی برز کی منڈی لگتی ہے اس کے علاوہ صدر مارکٹ کے اندر بھی برز کی منڈی لگتی ہے اور اگر آپ اسلام آباد میں سے ہیں تو وہاں پہ بھی دو تین جگہ پہ برز کی منڈی لگتی ہے آپ اپنے علاقے کی منڈیوں کا ویزٹ کریں وہاں سے سستے سے سستے برز پرچیز کریں اور اگر آپ ملتان سے ہیں تو ملتان میں بھی گھنٹہ گھر کے اندر برز کی بہت بڑی منڈی لگتی ہے جو پنجاب کی سب سے سستی ترین منڈی مانی جاتی ہے وہاں سے بھی آپ اپنے برز پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ آن لین برز پرچیز کر کے بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر آپنا کام ہیں کیونکہ آن لین جو بھی بندہ برز آپ کو سیل کرے گا وہ اپنا پروفٹ اچھا خاصہ رکھ کے آپ کو پھر سیل کرے گا تو آپ منڈیوں میں جائیں گے تو منڈیوں میں سے برز بہت سستے مل جاتے ہیں اگر آپ پنجاب کے ہیں تو پنجاب کے اندر ملتان میں جو منڈی لگتی ہے یہ پنجاب کی سب سے سستی ترین منڈی ہوتی ہے وہاں پہ آپ جائیں اور وہاں سے اچھے سے اچھے برز پرچیز کریں نیو فینسیر کے لیے منڈیوں سے برز خریدنا بہت زیادہ فیوریٹ ہے اگر آپ آنلین برز خریدیں گے تو آپ بزنس تو بالکل بھی نہیں کر سکتے اور ہاں اگر آپ نے شوکیا گھر میں رکھنے ہیں تو پھر آپ آنلین برز خرید سکتے ہیں اور اگر آپ نے برز کا بزنس کرنا ہے تو پھر آپ اپنے علاقے کی مارکیٹوں سے برز خریدیں کہیں پہ مارکیٹ سنڈے کو لگتی ہے اور کسی جگہ پہ برز کی منڈی جو ہے فرائی ڈے کو لگتی ہے آپ اپنے اپنے علاقوں سے منڈیوں کا پتہ کر لیں اسی صاحب سے آپ پرچیز کریں انشاءاللہ آپ کامیاب بریڈر بنیں گے کیونکہ ویورز منڈی کا ریٹ اور آن لین کا ریٹ زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک برڈز ہے گرین فیشر لاو برڈز کے اندر یہ آپ منڈی سے خریدتے ہیں تو یہ آپ کو مل جاتا ہے اٹھارہ سو روپے کا بہترین بریڈر پیر منڈی سے آپ کو ملے گا اور یہی پیر اگر آپ آن لین خریدتے ہیں مثال کے طور پر اولیکس سے فیس بک سے یا ویٹس اپ کسی گروپ سے آپ پرچیز کرتے ہیں تو یہ پیر آپ کو ملتا ہے تین ہزار روپے کا منڈی سے آپ کو مل رہے ہیں اٹھارہ سو روپے کا اور آن لین آپ خریدتے ہیں تو یہ آپ کو مل رہے ہیں تین ہزار روپے کا اسی طرح ایک پیر ہے کامل لٹینو کا یہ آپ منڈی سے خریدتے ہیں تو یہ آپ کو ملتا ہے اٹھائی سو روپے کا 29 سو روپے کا یا 3000 روپے کا منڈی سے آپ کو مل جاتا ہے اور اگر آپ اسی برڈز کو آن لین خریدتے ہیں فیس بک سے اور لیک سے انسٹاگرام سے دراز سے کہیں سے بھی آپ خریدتے ہیں تو یہ آپ کو ملتا ہے 5000 روپے کا پیئر تو کہنے کا مطلب کہ 2000 روپے پر پیئر آن لین آپ کو جو بھی سیل کر رہے وہ 2000 روپے پر پیئر رکھ کے آپ کو سیل کر رہے ہیں اسی طرح ویورز ایک پیئر ہے البائنو ریڈ آئیز کا یہ آپ اگر آن لین خریدتے ہیں تو یہ آپ کو ملتا ہے 18 سے 20 ہزار روپے کا ایک پیئر اور یہی پیئر اگر آپ کسی منڈی سے خریدتے ہیں تو یہ آپ کو ملتا ہے 10 ہزار 11 ہزار یا 12 ہزار روپے کا اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک برز مارکٹ سے مل رہے آپ کو 12 ہزار روپے کا پیئر اور اگر آپ آن لین خریدتے ہیں تو آپ کو مل رہے 18 سے 20 ہزار روپے کا پیئر تو کہنے کا مطلب جو بندہ آپ کو آن لین سیل کر رہے وہ ایک پیئر کے اوپر آٹھ سے دس ہزار پے رکھ کر آپ کو سیل کر رہے اور اسی طرح ویورز ایک پیئر ہے البائنو بلیک آئیز کا یہ اگر آپ آن لین خریدتے ہیں تو یہ آپ کو ملتے ہے چودہ پندرہ یا سولہ ہزار پے کا ایک پیئر اور یہی پیئر اگر آپ کسی منڈی سے خریدتے ہیں تو یہ آپ کو ملتے آٹھ سے نو ہزار پے کا آٹھ ہزار نو ہزار یا دس ہزار دس ہزار سے زیادہ منڈی سے آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد ویورز ہے کوکٹیل کوکٹیل اگر آپ کسی منڈی سے خریدتے ہیں تو یہ آپ کو مل جاتا ہے دو ہزار بائیس سو تائیس سو یا چوبیس سو روپے کا بہترین بریڈر پیئر اور یہی پیئر اگر آپ آن لین کسی ایپ سے خریدتے ہیں یعنی کہ فیس بک سے ویٹس اپ سے انسٹاگرام سے اولیکس سے تو یہ پیئر آپ کو ملتا ہے چار ہزار یا پنتالیس سو روپے کا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک برڈس مارکیٹ سے مل رہے ہے دو تین ہزار کا پیئر اور آن لین آپ کو مل رہے ہے پنتالیس سو روپے کا پیئر تو ویورز برڈس کی منڈیوں کا ریٹ اور برڈس کے آن لینے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ اگر آپ نے برڈس سیل کرنے ہیں تو آپ نے آن لین سیل کرنے ہیں اور اگر آپ نے پرچیز کرنے ہیں تو آپ نے منڈیوں سے پرچیز کرنے ہیں تب ہی آپ کامیاب بریڈر بن سکیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے تاکہ آگے بھی آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ